اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رائی کے لیے یہ آیت بتائی ہے کیونکہ حکم کا لفظ ہے یہاں پہ آپ کو ہی پتا ہے اس بات کا تو یہ اس لیے میں نواز شریف اور درداری گردن پکڑا ہوتا ہوں نا آپ کے سمجھ رہے ہیں یہ جرت مجھے کون دے رہا ہے مجھے قرآن دے رہا ہے نا یہ جرت کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس رائی کو نہیں چھوڑوں گا جس پہ حکم کو میں نے خود نازل کیا اور اس نے نیچے ٹرانسفر نہیں کیا نہیں پکڑا وہ فاسق بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر کا آگلی آیت میں ان کو فاسقون کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈراما کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے طاقت دی اور نیچے انہوں نے کوئی اور ٹرانسلیشن نیچے کر دی طاقت کی اس جس کو ہم اردو میں حکومت بولتے ہیں حکومت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم اس معنی میں لیا ہوا ہے کہ آپ اپنے انتظام اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر سارے فیصلے کرنے ہیں اب یہ آپ کا بھی فرض ہے عفتی صاحب آپ بھی حکومت کو اس مسند سے مدرسے کی ریپرزنٹیشن میں بتائیں کہ تم واقعی فاسق ہوتے ہو جر تم واقعی کافر ہوتے ہو اگر کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسند پر بٹھایا اور خود آئے ہو تم اپنی مرضی سے بوٹیں مانگ مانگ تم آئے ہو کہتے ہوئے کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان کی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں ہم اس کے صدر بننا چاہتے ہیں اور نیچے عام عوام کیا کر رہی ہے جوہدیوں سے پیسے لے کے پی ایس ایل کروا رہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو اب چونکہ آپ کا یہ فیلڈ ہے تو میرے خیال سے اس کا جواب آپ پہ دینا چاہیے میں تو چھوڑتا تو نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا بھائی جندا ہے یہ تو سوال ہے ہی نہیں وہ تو سٹیٹمنٹ میرے اوپر ایک تھوپ رہا ہے سوال تو ہے ہی نہیں یا تو ساری پھر وہ باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے پر اپنے پوائنٹ افیو تھوپتے رہیں گے تو وہاں تو ختم نہیں ہو جاتی مہاں دیبیٹ کا پوائنٹ ختم ہو ایڈیال اور ایڈیالوجی اپنی اپنی ہیں آپ ہر کسی پر اپنی ایڈیالوجی کو اپنی نہیں کر سکتے ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ایک آخری لائن ہے اور اس کے بعد ریڈ لائن کروس ہو جاتی ہے دیکھیں آخری لائن تو قرآن ہے سننا ہے اس کے بعد تو ہر بندے کی بات جو ہے انبیاء کے بات ایڈیالوجی صاحب نے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْ ظَلَى اللَّهُ فَوْلَا اَكْا هُمُ الْفَاسِقُونَ کی تشریح کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ظاہر ہے قرآن کا فیصلہ ہے تو قرآن کو کون چیلنج کر سکتا ہے تو جب قرآن میں آ گیا تو اب ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ایک اور بات ہے آپ نے اتفاق کر لی ہے تو آج بہت سورت مجھے رہے ہیں یوم میں اتفاقے رائے ہیں یوم میں اتفاقے رائے ہیں حافظ صاحب قرآن کی بات حدیث کی بات اور یہ ساری باتیں مکتی صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ تشریح کی ہے کسی چیز سے دیکھیں ترجمہ تو ورڈ ٹو ورڈ وہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے جو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے جب تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پوائنٹ فیو سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں یا میں اس زاویے سے اس بات کو دیکھ کے اس سے اپنی انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں میں اراز کرتا ہوں اصل میں جو تشریح کی جاتی ہے نا یہ تفسیر وہ بھی ہم خود اپنی اکل و فاہم سے تو نہیں کر سکتے قرآن اور حدیث کے اندر جہاں پر گنجائش ہوتی ہے نا تو جہاں پر گنجائش نکلتی ہو کسی کے لیے وہاں پر نکالی جاتی ہے کیونکہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تم خوشخبری دو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو تو جب حدیث کے اندر کہیں گنجائش ہوتی ہے تو وہاں پر نکالی جاتی ہے جہاں پر گنجائش نہ ہو وہاں پر ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو بدلنے والے اس لیے نا تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے جی سائل صاحب صاحب ان کا سوال میں جسارت کر رہا ہوں آپ کی بات کرتے ہیں سوری سویرہ تشریح کا مطلب بھی ترجمہ یہ جس معنی میں آپ نے پوچھا ہے نا کیونکہ عربی کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جن کے کافی سارے مطالب نکل سکتے ہیں تو ایک کاری کو پڑھنے والے کے لیے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں وہ جان کے اس کی تشریح میں تین چار آپس بتا رہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لے لینا تو جس کو آپ تشریح کہہ رہی ہیں وہ بھی ترجمہ ہی ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا اکلام ہوتا ہے جس کو مطلب اللہ کے حکام ہوتے ہیں وہ تو ابھی میں جس آیت مفتی صاحب نے سنائی اور اس کی مطلب میں نے بتائی اور ان کا ان کے تائید کے لیے حافظ عمران نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ بگریلی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ترجمہ کی بات ہی ہو رہی تھی وہ میری کوئی رائے نہیں میں نے بتائی میں نے ترجمہ کا اپنی طرف سے ترجمہ کیا مفتی صاحب نے کہا ترجمہ یہ بنتا تو ہے اور یہ اللہ کا ہی حکم ہے تو یہ تشریحات نہیں ہے مفتی صاحب آپ کی ترجمہ پر میں نہیں بکیز یہ ٹوپک اٹھا ہے اس لیے میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ جو ڈیٹیل لکھی ہوتی جو تفسیر لکھی ہوتی جو ایک ایکسٹریکٹ نکال کے لکھنا ہوتی ہے جو میں کی بات نہیں کر رہی میں ہے میں کی بات کر رہی ہوں جیسے ہم سورہ اثر کی بات کرتے تو بہت سارے معنی ہیں اثر سے آپ دن کا مد آف دی ڈے لے لیں یا اثر سے آپ مائنے ہیں اس مائنے میں سے میں کون سا پک کر کے اس کو ڈیٹیل کر رہی ہوں وہ دارٹ میکرس نہ تو اپنا اپنا پوائنٹ ایف ہوتا ہے جب آپ الابی رہا ہے آپ سے جب یہ بلکہ اگر آپ سے منقول ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا تو آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آیت کی چالیس تفاصیر بھی ہو سکتی ہے تو اب یہ کچھ تفاصیر ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے بندوں کو سمجھانے کے ساتھ ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں بہت ڈیپ ہوتی ہیں کچھ اتنی ڈیپ ہوتی ہیں کہ ان کو ہم پبلکلی اگر بیان کریں تو ہو سکتا ہے پبلک اس سے کچھ اور ہی مطلب لے لیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بخاری کے اندر موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں سے نا ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو اب ایک بندے کی عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی عقل تھوڑی کم ہے تو اس کو ہم فلسفے کی باتیں بتانا شروع کر دیں قرآن و حدیث سے نکال کر تو وہ کہے گا کہ یار میں کہاں بھس گئے ہوں تو وہ اس سے ہو سکتا ہے متنفر ہو جائے تو اس لیے اس کو اس کی عقل کے مطابق بات کرو مفتی صاحب پیتی کہ رائے کو احرام کرنا اور اس بات کو سننا ہے یہ بہت ضروری بات اور خوصص ہے کہ اتفاق کرنا ہے بہت اچھی بات ہے آپ کسی کی بھی بات سے اتفاق کر سکتے لیکن اس میں تھوڑی سی اچھی باتیں ایک آگل نظر چاہتے ہیں بہت نہایت معذرت کے ساتھ مفتی صاحب مذر کی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ماریا بات کر رہی ہوں میرا سائل صاحب سے سوال ہے کہ پی ایس ال کی بات چل لیے تو ہماری تو اپنی کوئی پرودکٹ ہے نہیں تو ہم کن کن چیزوں کا بائی کورٹ کریں تو پھر ہم سب بائی کورٹ کریں گے گا ہم سب چیزوں کا بائی کورٹ کر دیں گے تو جی سائل صاحب ڈی جی خان سے مالی کا سوال ہے ہمیں بچے ایسا کیا یوز کر رہی ہو ایسا پوچھ رہے ہیں ایسا کیا اشتعمال کریں تو اسرائیل سارا کچھ بنا رہا ہے پاکستان ستر سال سے زندہ ہے بغیر اسرائیل کی پروڈٹس کے بھی یونی لیور اب آئی ہے پروٹرین گیمل اب آئی ہے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے پتر اورگینک لائف کے اندر آئیں شاباش پاکستان ایک اگری کلچر کنٹری ہے سر آپ کے کار میں جو بلو ٹوٹھ لگی ہے اس میں جو چپ لگی ہے یہ ایک کمپنی ہے اسے کہا جاتا ہے فاکس کون اور فاکس کون جو ہے وہ یہودیوں کی کمپنی ہے اس کے علاوہ آپ کے ٹیکساس انسٹرومنٹ ٹی آئے جو ہے وہ تمام چپ جتنی بھی آپ کی آپ کے فون بے جو لگی ہیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہاں پہ میں اپنے اردگر جتنی چیزیں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو بھی ٹیکساس انسٹرومنٹ آپ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیجئے پھر اس مائک کے اندر بھی جو چپ لگی ہے وہ ٹی سی ایم کی بنی ہویا تاوان سامی کنڈکٹر منفکشن کارپریشن کی جس کے سب سے پہنی سمجھ آگیا ہے آپ آپ بات کریں نا اورگینک فوڈ آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ میں بات کو کئی سے کئی لے جاتی ہے ٹیکنالوجی آپ ابھی بھی کن سے ڈیپنڈنٹ ہے چلے سائل صاحب سے پوچھتے آپ افتاری کی طرف میرا جواب لے لیجئے گا افتاری پر جانے سے پہلے جی 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 میرا جواب لے لیجئے گا آمیر صاحب جو آپ کے سینے میں جو دل لگا ہے نا دل وہ میں اس ٹپ کی بات اس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے گوہر سے سمجھیں یہ آپ میرے پارے میں کیوں اتنی تو اکل مندرنا بات ہے آپ کسی بات سے اگری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہیں آمیر صاحب آپ کا دلی طرح سخت کی ہوئے آج تو ذرا بہت ہی بلکہ میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے جی سائل صاحب آمیر صاحب آپ اجازت دیں کہ میں بولوں گا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا سر میں آپ تو بولتی رہی ہے میں تو بولا ہی نہیں ہوں آج سارا دن جی سائل صاحب میں فکر نہیں کریں آپ نے بہت بولا ہے میرے بیچ میں بے فکر نہیں سنیں ابھی میں نے آپ سے کہا ہے جو آپ کی سینے میں ٹپ لگی ہوئے نا اس کا خیال کریں سب سے پہلے کہ وہ سلسطین کے لیے کیوں نہیں دھڑک رہا یہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں میں نے آپ سے درخواست کی ہے الحمدللہ آپ سے زیادہ دھڑکتا ہے الحمدللہ مجھے آپ سے سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے آمیر صاحب مجھے ضرورت کریں میں نے کب قائمت سے سیٹیفکیٹ لے گھور سے سنیں ہر بندہ میرے بھی حملہ کر لیتا ہے میں سیڈی بات کرتا ہوں برداشت نہیں ہو رہی پاکستانیوں سے غور سے سنیں میں نے جو بات کرنی ہے اس کو کٹیے گمت میں نے جو کہا ہے مجھے کٹیے گمت پھر آپ کہیں گے کہ میں 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 تھوپ رہا ہوں آپ پر تھوپ نہیں رہا ہوں میں نے آپ کو بندوق والی مثال بتا کے آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ چپ اگر میں اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا کام ہے اس کو استعمال کرنا آپ سمجھ نہیں ہو جو بچی نے سوال کیا نا وہ سٹیٹ آف وار میں نہیں ہو ایک عام بندی ہے آپ کو پتہ بھی ہے میں کیا پروپاگینڈا کر رہا ہوں کس کس کی انسٹرمنٹ سے کون کون سی چپ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فوجی جب بندوق لے کے واپس اسی دشمن تو گولی مارتا ہے تو وہ سوری نہیں کرتا کہ سوری میرے پر تو بلکہ اس بندوق سے تم اپنے آپ کو مار لوں when you have to shoot you have to shoot regardless of who owned who made that gun آپ basic concepts کافے clear نہیں ہیں اس لئے بار بار اس لوپ میں آ رہے ہیں so اگر میں ان چپس کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا ہوں تو I am doing justice to that war that disproportionate bullying that اسرائیل is doing and by the way اسرائیل نے نہیں بنائی رہی چپ so don't confuse people مجھے پتہ ہے میں نے کون کون سی کمپنی ہے کون کون سی ایکوپنٹ خیدے میں آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے NEC کی چپس نکال رہے تو وہ Japanese ہے مجھے نہ بتائیں مجھے سائنس کی طرف تو آئیں بھی مات آپ کو میں نے اسلام کی آیت سنائی ہے اصل میں آپ کو اس پر تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ نے ٹریکٹ کیوں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کا قانون نہیں نافذ کرے گا I have to say something because this is my right also I cannot listen to him all ways دیکھیں سر مجھے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کی بات سن کے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آمی صاحب دیکھیں وہ مسلسل ایک چیز کو بولتے جا رہے ہیں تارگیٹ کرتے جا رہے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حمایتی نہیں ہیں آپ سیٹیفکیٹ آپ ایشو کرتے ہیں یہ نہیں کہا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا آپ مسلسل مجھے کہہ رہے ہیں میں غلط سمجھ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلسل غلط کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو مجھے پتا ہے مجھ سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا آپ کا کھال ہے کہ آپ دنیا کے باہر دائم سٹین پیتا ہوئے ہیں آپ کسی دن میرے پروگرام میں آئے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں میں آپ کو بتاؤں کون سا کام کا ہوتا ہے سر کمال کر رہے ہیں ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جب ہم جو قویسل کرتے ہیں بے سروپا جواب ملتے ہیں ہم نے اینے پوچھا کہ اچھا یار تم اپنی بیٹی بہو کیسی تلاش کرنے جاؤ گے کہاں تھا جواب میں نے پوچھا سوہہ عرفات کون تھی کہاں تھا جواب سر اب آپ نے یاسر عرفات کو فلسطین کے مقدمے کے ساتھ جوڑ کے جو ظلم کی ہے آپ کنانے شرمی کو تو جوڑ لیں سر آپ نے یاسر عرفات کو جوڑ دیا کہ یاسر عرفات فلسطین ہے سر نہیں ہے وہاں پہ لکھوں لوگ مر گئے ہیں آپ نے اس کو یاسر عرفات کو جوڑ دیا ہے اس سے بڑا ظلم تاریخ کے ساتھ کیا ہوگا سر تاریخ کے ساتھ میں نے آپ کو نہیں روکا لیکن آپ نے دوبارہ غلط بات کی میں آپ سے زیادہ حمایت کرتا ہوں غلط بات کی آپ نے یاسر عرفات کی بلگو غلط بات یاسر عرفات کی باتی کرنی تھی تو یاسر عرفات کی علاوہ کون تھا سر غلط بات یہ جو ایک فلسفہ ہے اس کو یاسر عرفات کے ساتھ جوڑنا پاپا آپ مت جوڑیں آپ نے جوڑا سر میں نے نہیں جوڑا آپ نہ جوڑے wyppa فورسو نہیں کرتا لیکن آپ آپ کہنا کریں سائل صاحب پروپوگیٹ نہیں کریں سر نے غلط بات ہے سر نہیں آپ نے کہا میں نے آپ کو نہیں جوڑا آپ نے دوبارہ کہا یاسر عرفات کشمیر ہم اس پر پار میں پروگرم کے بعد جی سائل صاحب صاحب فلیز آپ فرمائیے جسم کے کسی ایک حصے میں درد بلکل بلکل اور وہ مسلمان فلسطین میں رہنے والا مسلمان نہیں ہے پاکستان میں بھوک سے مرنے والا مسلمان ہے جہاں پر بھی مسلمان ہے جس پر لفظ اسلام بولا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اس کو درد ہونا چاہیے اب وہ تدارک کرنے کے لیے سب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے تھنڈے مزاج کے ساتھ دیکھیں میرے پاؤں کے اندر درد ہے نا تو میرے ہاتھ کا کام کیا ہے کہ اس پاؤں کو دبانا میں ہونٹوں سے نہیں دباؤں گا جناب میری آنکھوں کا کام ہے اس کو دیکھنا ہر چیز کا ایک اپنا رول ہے بلکل ہر بندے نے اپنے محاذ پر رہ کے کام کرنا ہے اب ہم کہیں جس طرح ساحل صاحب نے کل کہا تھا کہ علماء پر ساری ذمہ داری آتی ہے یہ بھی غلط ہے اگر ہم کہیں کہ پولیٹیشن پر سب سب ذمہ داری آتی وہ بھی غلط ہے سب کی اپنی اپنی محاذ پر چلے جائے تو تبلیغ کون کرے گا تبلیغ والے کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے تبلیغ کرنا موٹیوئٹ کرنے والے کا میند ایک منٹ موٹیوئٹ کرنے والے کا کام ہے موٹیوئٹ کرنا جو بندہ اصلہ تیار کرنے والا ہے اس کا کام اس Feldہ میں نا جس بندے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنی جائیے اس کو ادا کرنی جائی ہے اس کو ادا کرنی جائے Sommer 2 منٹ ایک منٹ لوں گا سر جب ایک فلسطین کےż کو اور پرزینٹ کرنے والے کو کہا جائے کہ آپ کو ایک کرسٹین لڑکی کا کیوں نہ بتاؤں تو میں نے کب کہا کہ فلسطینی صرف مسلمان ہے فلسطین کی بات ہو رہی تھی آپ جان کے اگر کرسٹین کارڈ پلے کریں گے تو ظاہر ہے پھر میں نے اوجیکٹ نہیں کیا میں نے تو کہا سارے آپ کافر بھی کر دیتے تب ہی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا آپ کرسٹین تو پھر اہل کتاب ہوتے ہیں اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں میں تو پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے جان کے یہ بات کی کہ دو کرسٹین لڑکیوں کی ذکر میں کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کی اس شرارت کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ میں فلسطین کی بات کروں اور آپ دو کرسٹین نام دینا شروع کر دیں سار آپ سے مجھے مسلمان ہونے کا سیٹک چیئے کہ الحمدللہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کافر ہیں آپ کو کس نے کہا ہے میں نے آپ کی آرگیومنٹ کے اندر تو شرارت چھپی لی ہے نا آپ کی آرگیومنٹ کے اندر تو شرارت چھپی ہے وہ ایکسپورز کی ہے وہ شرارت تو آپ کے دماغ میں چھپی ہوئی ہے آپ ہر چیز کہتے ہیں کہ صرف آپ کی کسی لڑکیوں کی نام دینا کر رہی ہے سائل صاحب بات کرنے کی نام دینا ہے یہ بات ختم نہیں ہوگی اس طرح چلیں افتاری کی طرف چلتے ہیں مجھ لگ رہا ہے سائل صاحب فلسطین کی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر کسی کی ایڈالوجی سکتے ہیں اس کی بات کو پرساش کریں بسم اللہ کریں سائل صاحب دعا میں شامل ہو جائے تھنڈے مزاج کے ساتھ